موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا نیکسٹ نین لائف میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ رجوان خان آج ہم بات کرنے والے ہیں بولڈ شٹارز کی اس جندگی کے بارے میں جو ہمیں نظر نہیں آتی جی ہاں بولڈ کی دنیا میں ہمیشہ ہی لوگوں کو چکا چوند نظر آتی ہے لائٹ کیمرہ ایکسن کے ساتھ کبھی کوئی ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کبھی بیک دا سٹیج لوگ مستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مانو یہ پوری دنیا ہی سب سے مست جگہ ہے جہاں کوئی کم نہیں ہر کوئی انجوئے کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں سامنے دکھنے والی یہ چکا چوند یہاں کے لوگوں کو اندر ہی اندر سے کیسے جھلساتی ہے یہ آپ نے آپ میں ایک بہت بڑی کہانی ہے ایسے میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان حالاتوں کو جھیل پاتے ہیں اور بہت ہی سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح سے ٹوڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان حالاتوں سے لڑتے لڑتے آخر میں دماغی سنتولن بھی کھو بیٹھتے ہیں جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا فلم انڈسٹری کے کئی ستاروں کے ساتھ ایسے میں کوئی پہنچ گیا سڑک پر بھیک مانگنے تو کوئی بھار کر دنیا کو ہی کہہ گیا عالویدہ تو آئیے چاندتے ہیں کون ہے وہ اس تاریخ اور کیا ہوا ان کے ساتھ اس کڑی میں سب سے پہلے نام آتا ہے بولیوڑ کے فیمس کوریوگرافر جگدیس مالی کا بولیوڑ ایکٹریش انترام مالی کے پتا تھے جگدیس مالی جگدیس بولیوڑ کے فیمس فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے ایک سمیں تھا جب ان کو کام سے بلکل فرصت ہی نہیں ملتی تھی وہیں ایک سمیں ایسا بھی آ گیا جب ان کو مومبئی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ایسی حالت میں ان کو ایک موڈل نے پہچانا اس موڈل کا نام تھا مینک برار سڑک پر ان کو دیکھتے ہی مینک نے سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد سلمان کھان کی گاڑی سے انہیں گھر پہنچایا گیا بتایا گیا کہ جگدیس اس سمیں مانسک روپ سے سوشت نہیں لگ رہے تھے اس سمیں وہ کپڑے بھی پھٹے پرانے ہی پہنے تھے اس کو دیکھ کر لوگوں نے ان کی مالی حالت کا اندازہ لگایا اپنے حالتوں کو وہ جھیل نہیں سکے اور آخر کار 13 مای سال 2013 کو ان کا ندھن ہو گیا جگدیس مالی پچھلے دنوں اس وقت سرکھوں میں آئے تھے جب انہیں مومبئی کی ایک سڑک پر اشت ویشت ایوام مطی بھرم کی اوستہ میں پایا گیا لیکن بعد میں انہوں نے ان ساری خبروں کو بیکار بتاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کوئی مانسک پریشانی نہیں ہے وہ پوری طرح سے سوشت ہیں ٹھیک ہیں دراصل ابھی نیتری اور ٹی وی ریالٹی سو بگ بوش کی پرتی بھاگی رہ چکی مینک نے جگدیس مالی کو اندھیری علاقے میں خراب حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر انہوں نے مالی کی بیٹی انترا مالی سے مدد کے لیے سمپر کیا تھا سن 1980 کے دسک میں بولیڈ میں فوٹوگرافر کے روپ میں اپنے کریر کی شروعات کرنے والے جگدیس مالی نے ابھی نیتریوں ریکھا سبانہ آجمی کرینا کپور اور ابھی نیتاؤ انوپم خیر اومپوری حرفان خان سمین بولیڈ کے زیادہ تر بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا تھا اب جو لوگ بڑے لوگ کے ساتھ کام کر چکا ہو بھلا اس کے بارے میں اگر یہ سنا جائے کہ انہیں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے یا پھر انہیں پھٹوپات پر سوتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جس نے اپنی جندگی میں اتنا نام کم آیا ہو جسے ساری دنیا جانتی ہوں جسے انڈسٹری کے سارے لوگ بکھو بھی جانتے ہوں اور اس کے بعد وہی انسان کسی پھٹوپات پر یا پھر اپنی جندگی سے اس دور سے گزر رہا ہو جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو یا پھر یوں کہا جائے کہ انڈسٹری کا کوئی بھی ویکتی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تو پھر اس کے دل پر اس کے حالاتوں پر کیا گزر سکتی ہے یہ آپ اچھے سے جان ہی سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں گتانجلی ناغپال کے بارے میں جی ہاں موڈل گتانجلی ناغپال کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کئی نامی ڈیزائنروں کے لیے یہ ریم پار کیٹ ووک کر چکی ہے 32 سال کی یہ موڈل سال 2007 میں لوگوں کو دلی کے ایک پوس باجار میں بھیق مانگتی ہوئی نظر آئی جس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن سچ جو تھا وہ لوگوں کے سامنے تھا اور وہ دلی کے پوس باجار میں بھیق مانگ رہی تھی اس مصور موڈل کو چکا چوند کی دنیا میں نہ جانے کیسے ڈرگ کی لت لگ گئی اور کہتے ہیں نہ کہ اگر ایک سکسس انسان کے پیچھے کوئی ایسی بڑی لت لگ جائے تو پھر اس کا کریر بہت ہی زیادہ اور بہت ہی خراب استطیوں سے گزرنا لگتا ہے اس لت نے اس کو ایسا جکڑا کیا اب یہ صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جینے لگی تھی آخر میں جب ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہونے لگی تو ان کے لیے نوکرانی تک بن گئی یعنی کہ جو ایک اسٹار تھی اپنے لائپ کی وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نوکرانی بن گئی ان کے لیے یہ دن بھی دیکھنے لگا ان کے لیے یہ دن بھی آ گیا جب وہ ایک نوکر کا کام کرنے لگی ایک سامنے تھا جب گیتانجلی سسمیتہ سینجیسی سیلیبز کے ساتھ ریم پر کیٹ ووک کیا کرتی تھی وہیں ایک سامنے وہ بھی آیا جب وہ بدہواس حالت میں لوگوں کو پھٹ فات پر ملی سن انیس سو نبھے کے دسک میں شروعاتی دنوں میں لیڈی شریرام کولیج کی گیتانجلی ناغپال پورو میس یونیورس سسمیتہ سینج کے ساتھ ریم پر کیٹ ووک کیا کرتی تھی گیتانجلی ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہے جو پوری دنیا میں چھا جانا چاہتی تھی جی ہاں ہر کسی کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں ایسے سے کارنامے کریں اتنا نام کمائیں کہ پوری دنیا اسے چانیں لیکن رویوار کا وہ دن جس دن ان کی چندگی کا دوسرا پہلو دیکھنے کو ملا سال دوہزار ساتھ میں وہ مندر کی سیڑھیوں پارکوں اور سڑکوں کے کنارے رات گزارنے کو بے بس تھی ماؤنٹ کارمیل اسکول کی وہ پورو چھاترہ ایک گھر میں میڑ کا کام کرنے کے ساتھ اپنی راتے کے لوگوں کے ساتھ گزار چکی ہے صرف اور صرف اپنی ڈرگز کی لتھ کو سانت کرنے کے لیے اور اب اپنا سمیں فٹ پاتوں پر بٹا رہی ہوئے گیتانجلی کا پتی زرمنی میں ان کے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس وقت بھی ان کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اپنی زندگی کی بری حالتوں سے گزر رہی تھی جب میٹرو ناؤ نے بادشیت کے دوران اس کا فوٹو لینے کو کہا تو ایک فیمس موڈل کی طرح انہوں نے اپنی ٹی سٹ کو کندھے تک نیچے کیا اور ایک خوبصورت موڈل کی طرح پوج دینے کے لیے کھڑی ہو گئی سوموار کے دن اسٹوری چھپنے کے بعد سے گیتانجلی پھر سے لائم لائٹ میں آگئی بعد میں پولیس انہیں پکڑ کر تھانے لے گئی اور پھر کولیس گاڑی میں ویمہنس اسپطال انہیں بھیج دیا گیا جہاں دماغی بیماروں کا علاج کیا جاتا تھا سائیکوٹریشٹ نے چیک اپ کے بعد بتائے کہ وہ کولیس گاڑی سے باہر نہیں اترنا چاہ رہی تھی اور جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے انہیں راستے بھر گالیا دیتی رہی تھی ساتھ ہی انہوں نے سکایت کی کہ اس کے پورے شریر پر گندگی کی وجہ سے ریسیج ہو رہے ہیں وہ چڑ چڑے سبھاؤ کی ہو گئی ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے بھوجپری کی موڈل رہ چکی مطالی سرما کی آپ کو بتا دے کہ مطالی سرما مول روپ سے دلی کی رہنے والی ہے وہ بھوجپری فلموں کے ساتھ موڈلنگ اسائیمنٹ بھی کر چکی ہے بیٹے دنوں کی بات ہے جب مومبئی پولیس نے لوکھنڈ والا میں ایک پچیس سال کی ایکٹریس کو شڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اور چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا جی ہاں یہ وہی بھیکاری تھی وہی چوری تھی وہی ایکٹریس تھی جو کچھ دن پہلے ایک مسہور موڈل ہوا کرتی تھی بھوجپری انڈسٹری کی سان کہی جاتی تھی اور بھوجپری کی ایسی موڈل کہی جاتی تھی جو لوگوں کے لیے ایک مثال تھی لیکن دیکھو کریئر کی پیک دیکھو اور کریئر کا تجربہ دیکھو یا پھر یوں کہیں کہ سمیں کا حالات دیکھو کہ آج انہیں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے انہیں چوری کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے دو لیڈی پولیس نے ان کو پکڑا تو پہلے انہوں نے ایک لیڈی پولیس کا ہاتھ جھٹکا اور دوسری لیڈی پولیس کا ہاتھ کاٹ کر انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی انہوں نے کی بتا دے کہ گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر مطالی اکیلے مومبائی آئی تھی اپنی قسمت آجمہ نے ان کے اس قدم نے پریوار والوں کو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا شروعات میں انہوں نے کچھ فلمیں اور موڈلنگ کی اس کے بعد کئی مہنوں تک ان کو کوئی کام نہیں ملا اب دھیرے دھیرے پیسوں کی قلت ہونے لگی جی ہاں اگر کوئی بھی انسان ایسا ہوگا جو اپنے کریئر میں اپنی جندگی میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا یا پھر ان کے پاس ایسا کوئی سائیڈ بیجنس نہیں ہوگا یا پھر یوں کہیں کہ ان کے گھر والے ان کو ان کی جیب پوکٹ کے لیے پیسہ نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں اب دھیرے دھیرے ان کو پیسوں کی قلت ہونے لگی ایسے میں خود کو سمبھال نہ سکی اور ڈپریشن میں میتالی سرما چلی گئی اس کے بعد جس حالت میں میتالی پولیس کو ملی اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ پچھلے کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہے جب پولیس انہیں پکڑ کر تھانے لائی تو سب سے پہلے میتالی نے کھانا مانگا جی ہاں اب جو پولیس نے اندازہ لگایا تھا وہ ایک دم صحیح نکلا ان کی استثیت کو دیکھ کر انہیں تھانے کے منٹل ایسائلم میں بھرتی کرایا گیا وہیں اگر بات ہو بولیڑ کی مشہور ایکٹریش پروین بابی کے بارے میں تو پروین بابی کا نام بھی ہر کسی نے سنا ہی ہوگا یاد ہو تو ان کا ندھن ممبئی کے ان کے اپارٹمنٹ میں ہوا 22 جنوری سال 2005 کا وہ دن جب ان کا پارتھیو شریر ان کے اپارٹمنٹ میں ملا وہ بھی اس وقت ملا جب پڑوسیوں نے فون کر کے پولیس کو سوجنا دی لگاتار تین دنوں سے وہ اکبار اور دودھ نہیں لے رہی تھی بتا دے کہ وہ ممبئی میں لمبے سمیں سے اکیلی ہی رہا کرتے تھی دھیرے دھیرے وہ ڈپریسن کا سکار ہو گئی اب ان کو کسی سے بھی ملنا جننا پسند نہیں تھا آخر میں ان کا ندھن بھی ایک انسل جھا سوال سا بن کر رہ گیا آج یہ اب فائنلی بات کرتے ہیں بھگوان دادا کے بارے میں بولیوڑ میں ان کو ایکٹر اور ڈائریکٹر کے روپ میں پہچان دی ان کو آج بھی لوگ ان کی کومیڈی فلم البیلہ کے لیے جانا جاتا ہے ہندی فلموں میں ڈانس کی ایک ویسے سیلی کی شروعات بھی انہوں نے کی یہی وجہ ہے کہ مطابچن سمیت کئی بڑے سٹارز ان سے انسپائر رہے ہیں کبھی ستاروں سے اپنے اساروں پر کام کروانے والے بھگوان دادا کا کریار ایک بار جو ڈگمگایا اس کے بعد پھر نہیں سملا ان کے سر پر آرتک تنگی ایسے سوار ہوئی کہ انہیں آج بھوکا کے لیے چارتر بھومکائیں اور بعد میں چھوٹی موٹی بھومکائیں کرنے پڑی دھیرے دھیرے ان کے سہیوگی بھی ان سے دور ہو گئے صرف کچھ ہی دوست آخر میں ایسے بچے جو ان کے بورے وقت میں ان سے ملنے جایا کرتے تھے چار فروری سال دو ہزار دو کو نواشی سال کی عمر میں انہوں نے ہارکار دنیا کو عالویدہ کہہ دیا اب یہ تو کہی سکتے ہیں کہ جب کریئر کی پیک اچھی ہوتی ہے تو ہارے انسان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اچھا سا اچھا دوست یا پھر یوں کہاں جائے کہ اچھا سا اچھا قریب یار اسے چھوڑ کر چلتا بنتا ہے نیکسٹ نائن لائف نجرونگ ریپورٹ اب یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ اگر ہونسلے بلند ہو تو ہر منجل کو پایا جا سکتا ہے اور اگر آپ کا ہونسلہ ٹوٹ گیا تو آپ پہنچے ہوئی منجل سے بھی نیچے گر سکتے ہیں اور ساید اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جندگی ہے صاحب اگر الجھیں گے نہیں تو سلجھیں گے کیسے اور اگر آپ بکھریں گے نہیں تو پھر نکھریں گے کیسے خواب بھلے ٹوٹتے رہیں مگر ہونسلے پھر بھی جندہ ہو ہونسلہ اپنا ایسا رکھو جہاں مشکلے بھی سرمندہ ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ہوگی ملاقات پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک آپ اپنا کھیاڑ رکھی اور ہمیں دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل نیکسٹ نائن لائف کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی